السلام علیکم ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی پہلی اپیسوڈ نشر کر دی گئی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہم آپ کو بتاتے چلیں شاہد یہ میری ویڈیو یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ تک بہت لیٹ پہنچ رہی ہو حالیہ میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور ایک مسلمان ہونے کی خاطر میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں تمام امت مسلمہ نے اس کی سخت مضمت کی صرف اور صرف ویڈیو پیغامات کی صورت میں لیکن جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی تھی تو وہاں پر کھڑے ایک مرد مجاہد نے اس لانتی کو جو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا اسے پتھر جا مارا اور اسی وقت وہاں کی لانتی پولیس نے اسے گریفتار کر لیا ناظرین اس کا ایک مارا ہوا پتھر تمام امت مسلمہ کے ویڈیو پیغامات سے کئی گناہ بہتر ہے وہ بھی مسلمان فاتحین تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا کہ ریجینار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں کھڑے کھڑے قسم اٹھائی کہ میں تب تک چین کی نیند نہیں سوں گا جب تک میں اس کمبخت ریجینار کا سرطن سے جدا نہ کر دوں اور وہ لمحے آئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمبخت ریجینار کا سرطن سے جدا کیا ناظرین یہ ہے ہمارے مسلمان فاتحین کی تاریخ اور آج کل کے لبرل لوگ ان مسلمان فاتحین کی تاریخ پر تنقید کرتے ہیں پیارے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک مکمل سیریز اور ایک داکومنٹری بنائی جا رہی ہے اور ان دونوں سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کی زندگی پر ایک ڈراما پہلے بھی موجود ہے جس سے آپ لوگ بالکل نواقف ہیں پیارے ناظرین سب سے پہلے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین جس طرح کہ ہم نے آپ کو سابقا ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کا مرکزی کردار الہانسن ادا کر رہے تھے لیکن سیریز میں بار بار تاخیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس سیریز کو چھوڑ دیا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار ڈھونڈ لیا گیا ہے جس کا نام ابراہیم جیلے کول ہے ناظرین اگر آپ نے سلطان محمد کی تاریخ پر بنی فلم دیکھی ہے اور اس کردار کو بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا امید ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار بخوبی نبا سکیں گے اور میرے خیال میں یہ کردار الہانسن یعنی کہ جو پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار ادا کر رہے تھے ان سے کئی گناہ بہتر ہے اگر ابراہیم جیلے کول نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار صحیح سے نہیں نبایا تو یہ ان کی تاریخ سے زیادتی ہوگی اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ابھی تک اس کردار کو کنفرم نہیں کیا گیا یا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے ڈائریکٹر ایمریک کونک ہمیں تسلیہ دے رہے ہیں کہ بہت جلد سلطان صلاح الدین ایوبی نشر کی جائے گی کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق کچھ خبریں شیئر کی جو کہ ہم اپنے پیارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باتوں اور باتوں پر پورے نہیں اترے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں مزید تاخیر ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی لیکن انشاءاللہ اب سلطان ایلپ ارسلان سیریز ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے فوراں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز پر کام شروع کیا جائے گا کیونکہ سلطان ایلپ ارسلان سیریز کے ڈائریکٹر ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے ڈائریکٹر ہیں میرے خیال میں اگر یہاں ارطلالغازی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا کردار دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا کیارے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تحل کا مچائی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی ہیں لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی نہیں بلکہ ٹی آر ٹی کی طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے اور یہ ڈاکومنٹری سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز سے پہلے نشر کی جائے گی اور اس ڈاکومنٹری کے دو ٹریلرز بھی ریلیس کیا گئی ہیں اور ان ٹریلرز کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر جو ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے وہ ریٹنگز کے ریکارڈ توڑ دے گی ناظرین اس ڈاکومنٹری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار ارترل غازی کے باعث سنگرتکین ادا کر رہے ہیں جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار میں دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی اگر ارترل غازی کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا کردار نہیں دیا جاتا تو میرے خیال میں سنگرتکین کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار دیا جاتا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار اس ڈاکومنٹری کے ٹریلر دیکھ کر مجھے دیجئے گا پیارے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ شروع میں جو میں نے الفاظ کہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی پہلی اپیسوڈ نشر کر دی گئی ہے تو جی ہاں پیارے ناظرین اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو اس انتظار کو کم کرنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے پانچ سال پہلے عرم میڈیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر ایک ڈراما بنایا جس کی اٹھائیس اپیسوڈ ہے اگر آپ یہ تاریخی ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنڈ میں آپ کو اس ڈرامے کا لنک مل جائے گا انشاءاللہ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وقتاں فوقتاں ہم اپنے پیارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسی امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ